اس کی خبر ہے کہ پاکستان میں جو سکول اور کالجز میں جو ٹیکس بکس ہیں اس کے اندر مائنورٹی کے خلاف جو ہے مٹیریل میں انہوں نے بڑھا دیا ہے زیادہ سے زیادہ بکس میں ان کے خلاف بات کی جاری ہے ساتھی کراچی میں آپ نے دیکھا کہ ایک آئی سپیسلسٹ ہے دو ان کو مار دیا گیا پشاور میں ایک سکھ کمیونٹی کے ہیں ان کو مارا گیا ہے یہ کیا کہہ رہے دوسروں کو تو بہت کہتے ہیں بھارت کو تو بڑا نام لیتے ہیں مائنورٹی کر کے ہماریاں کیا چل رہے ہیں آپ کے اب میں ایک تو آپ کے یہاں پہ یہ بھی ایک دکھ والی بات ہے کہ ایک تو مائنورٹی رہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مل جول کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے پھر دیکھیں میں ذاتی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ اگر حالتے جنگ میں ہیں تب بھی آپ درخت تک نہیں کاٹ سکتے کسی کسی کی مذہبی عبادتگاہ کے اوپر اٹیک نہیں ہے تو پھر کسی انسان کا قتل کرنا ہے یہ آپ ان کو مسلمان کہیں گے میں تو ان کو مسلمان نہیں کہوں گا مجھے بلکل پتہ تھا وہ میں نے خبر پڑی ہے جو دیر کے اندر جو وہ سردار صاحب ہے ان کی دکاندار صورت کو مارا لیکن میرے ان کے لیے یہی ہے کہ یہاں تو پاکستانی بھی سیف نہیں کہ بچارے پیدل چل چل کے بھاگ رہے ہیں یہاں پہ تو بھئی سردار بھائی آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں تو یہاں تو پھر نا قانون ہے نا ریٹ آف گرمنٹ ہے نا عدالتے ہیں پھر اس میں ان circumstances میں اور ایک بندہ پھر وہ آپ کہتے ہیں آپ نے 97% لوگ تو یہی کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب سچا ہے کسی اور کو کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے کا آپ ان کی بات کریں مسلمان مسلمان کا ڈالہ کاٹ رہا ہے جو بارہ لوگ اس وقت جو کراچی میں زکاعت لینے کے لیے پاؤں کے آ کے نیچے مرے ہیں جو پاؤں جن کے اوپر چڑے ہیں وہ مسلمانوں کی تھے فاکستانیوں کی تھے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ پاؤں کے نیچے کیا رکھ سکتے تھے اور سار وہ آئی specialist جو تھے وہ ہندو community تھے ان کو بھی گولی مار دی گئی لیکن کوئی آواز نہیں ہے کسی قسم کا کوئی protest نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں آرزو مجھے یہ بتائیں اس وقت سپریم کوڈ کے اندر کابن ہزار سات سو چوانیس کیسیز ہیں کابن ہزار سات سو چوانیس کیسیز ہیں اور ان کو صرف پولیٹیکل کیسیز نظر آتے ہیں بالکل ذات وجہ دے ہیں تو اگر ان circumstances میں کون ڈرے گا کانون سے کون ڈرے گا ادارتوں سے کون ڈرے گا آئے تو بھئی آپ کے چیپ صاحب رو پڑے سنا عدالت کی اندر جی جی بالکل سر آج وہ رو پڑے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین کو آپ وزیرا ساتھ بھی بنا رہے ہیں اور جو نا شروع ہوں گا زارو کتان وہ کہتے ہیں ہائے میرا عمران خان سیر اور کچھ جیجز نے ان سے ملاقات بھی کیے عمران خان صاحب سے ریٹائر جیجز نے شاہ بحمد قریشی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے ہاں وہ ٹھیک ہے دیکھیں وہ دوسری سائٹ پہ ہمارے باجوا صاحب نے کہا کہ انصافی جج ہیں اور انصافی جرنیل ہیں پھر اس طرح ہی ہے پھر اس طرح ہی ہوگا جس قوم کے اندر انصافی جج ہوں گے انصافی جرنیل ہوں گے تو پھر جو جو بھوت رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو رہے ہیں آپ اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں گروپوں میں اور میں اطلاع آپ کے اطلاعان ارض کروں کہ ہمارے جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ پوزیشن اور حکومت بیٹ کے آپ اس میں سیٹل کرے میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں امران خان is not opposition anymore ان کے اسطیفت قبول ہو چکے ہیں اسمبلی سے وہ opposition نہیں ہے ان کا نام صرف ایک اتجاجی پائٹی کہا جا سکتا ہے ان کو opposition نہیں کہا جا سکتا ہے he is no longer in the assemblies لیکن یہ کہ دیکھیں در حقیقت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب قوموں کے دن برے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بالکل وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب افغانستان بھی اچھا نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں آپ کا مستقل کیا ہے سر پاکستان نے لبنان کو 1.6 ton medicines جو ہیں donate کیے ہیں تو ہمارے تو اپنے medicines نہیں ہیں لوگوں کے پاس انہوں نے یہ کہاں سے medicines نکال کے دے دی ہیں ان کو کوئی expirements اسے کا بھیج دی ہو نا کیونکہ آپ کے پاس تو dispreen اور insulin بھی دی ہیں وہی اور 1.6 ton بتا رہے ان کے دیا ہے اور ambassador سلمان اختر ان کو ان کی picture آئیے دیتے ہوئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں اس پر ریسرچ کروں گا یہ انہوں نے دی ہے یا بیچی ہے یہ بھی تو کوئی donation donation بولا ہے سارے انہوں نے news ہے بلکل کیا پتہ آپ نے بیچی کو ڈال رکھ لے لیے انہوں ڈال رکھے شارٹ بہت کئی بچوں کے تو ٹیوشن فیسے لیٹ ہو رہی نا افسروں کے ماہ لگن میں تو کیا پتہ یہاں سے کچھ آپ کو مار مرا کے تو وہاں بھیج دی ہو اب آپ کے country میں ہونا کیا ہے میں بڑے تشویش ہے دوسری کہ عدویات شارٹ ہو جائیں گے اب دو نمبر بنیں گی ساری عدویات اب آپ کو جتری insulin ہے وہ made in lala musa ہوگی وہ ساری ڈسپرین بھی lala musa کی بنی ہوگی تو اب آپ بھی میں آپ سے بھی کیونکہ دیکھیں آپ سے بھی بڑی رولفت ہے اس چیز میں میرا یہ request ہوگی کہ آپ سر میں درد ہو تو اسپرین ڈسپرین نہ لیجیے گا یا دعای نہ لیجیے گا بجائے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں کہیں آپ کو کوشش کریں کہ جو وہ دیسی ٹوٹکوں وغیرہ سے کام چلائیں وہ دعای نہ لیجیے گا کیونکہ اس کے بعد دو نمبر بننی شروع ہو چکی لوگوں نے پلاٹ لگانے شروع کر دی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم وہ جو خام مال تو ایمپورٹ نہیں کر سکتے ویسے بھی زیادی طور پر شارٹ تو ابھی ہوئے ہیں جب شارٹ نہیں تھی تو پہلے بھی دو نمبر ہی ملتی تھی سر بہت سے اس وقت جو گورنمند موجود پی ایم ایل این ان کے میمبرز یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اگر عمران خان آ جائیں تو وہ گیرنٹی دیں کہ وہ سب کو جو ہے وہ زندہ نہیں گاڑ دیں گے اور اس قسم کی باتیں کر رہے تو کیا ان کو لگ رہا ہے کہ لوگ چلے جائیں گے اور خواہ رہا ہے عمران خان آ جائیں گے نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ بچارے درتے تو ہے نا کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ خان صاحب کا جو ہے اب غصہ جو ہے جتنا وہ تو چوک چوکوں میں لٹکائیں گے نا وہ تو لسٹیں آپ نے شاید سنا ہو گئے کہ ہم نے دہ زیادہ لوگوں کی لسٹیں تو پہلے بنوائی تھی خانسی دینے والی تو وہ خانسی جو ہے وہ جیڈی روڈ کی آس پاسی پروگرام بنائیں گے لگانے والی کیونکہ خان صاحب وہ غصہ ہوں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اگلی دنوں نے خود فرمایا تھا میں حیران ہوں ایک پرائیم میسٹر آرٹسپورٹ گریجویٹ کہتا ہے زل شاہ کو مارنے والوں کو کہتا ہے قانون نہیں میرا دل تو کرتا ہے کچھا خانوں میں یہ ہی بتلتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا قانون سے ہٹ کے ان سے بدلہ لینے کو دل کر رہا ہے میں آواز شاہ آن کیمرہ سارا کچھ کہہ رہا ہے پھر کہتے ہیں رانہ سناولہ دمکیاں دے رہا ہے یہ تو پھر آپ نے خود رواج اس طرح کا شروع کر رکھا ہے ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا ایک دوسرے کو کبھی بے غیرت کہنا کبھی ایک کو کہنا جانور ہو کبھی کہنا میر جعفر ہو میر نام تو آپ بہت دیتے ہیں ہر ایک کو کبھی بلاول صاحب کے بارے میں جو کہتے رہے ہیں ہمارے میر المومنی جو مریم نواز کے بارے میں کہتے رہے ہیں کہ تمہارا ہزبن میرا نام کم لیا کرو ہزبن تمہارا مائنڈ کرے گا یہ سوچے ہیں یہ گرون ستر سال کا بندہ یہ بات کر رہا ہے خواتین کے سامنے آدھی خواتین ہوتی بیٹھی ہوئی جلسوں میں بلکل ایسے یہ کس مو سے پھر ان بچیوں کے باپ ان کو بھیج دیتے ہیں وہاں پہ جلسوں میں ایسے جہاں پہ دما دم مسکل اندر چل رہا ہوتے ہیں سر آخری میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ امریکہ میں امریکہ ہو چاہے کوئی بھی دنیا کی کنٹری ہو پاکستان کو اس وقت کس نظر سے دیکھ رہی ہے کیونکہ اکانومی کو بھی چاہے دیکھ لیں چاہے پاکستان کو خان صاحب کے ٹائم سے اس سے پہلے آپ کو دیکھا جاتا تھا کہ آپ دیشت گردی کو پرموٹ کرتے ہیں آپ کا ایمیج نہیں تھا پاکستان کا نام لیں تو اس طرف سامنے آپ کسی سے بچے سے پوچھ لیں آج بھی آپ کہیں دنیا ہم کسی کو لیں پاکستان تو اسامہ بللہ نام آتا ہے سامنے افغارستان کے اندر طالبان لشکر تلوہ یہ چیزیں نام سامنے آپ اس وقت اگر پاکستان کا نام لیا جائے تو وہ بینکرپسی سری لنکا فراڈ دھوکا یہ چیزیں نام آتا ہے یہ ایمیج ہے آپ کا واشنگن ڈی سی کے اندر آپ کا یہ ایمیج ہے کہ بائیڈن صاحب نے آپ کو بلایا ہے ڈیموکریٹک کانفرنس میں آپ نہیں آئے کیونکہ چائنا نے بھی آپ کو پندرہ دن پہلے مہینہ پہلے پیسے کی کہ وہ ناراض نہ ہوگی آپ نے دو سب سے بڑی گلتیاں کی بھارت نے آپ کو بلایا ہے اتنے ہیٹرڈ ایکسچینج کے بعد بلاول بھوٹو اور ڈاکٹر جے شنکر کے درمیان اس کے بعد جود انہوں نے بلایا آپ کو ایسی او میں اور جی ٹونٹی میں آپ نے دیا ہے کیونکہ ڈالر انوار ہے تر حقیقت یہ آپ پروو کر رہے ہیں دنیا میں کہ آپ آپ کی ہر چیز ڈالر ریلیٹڈ ہے ہر پالیسی ڈالر ریلیٹڈ ہے تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ آج اگر سوچا جائے تو بھیکاری مانگنا خیرات مانگنا بینکرپسی فراڈ دھوکا اور ڈالر کے بغیر کسی سے آپ شیکنڈ بھی نہیں کرتے یہ ایمیچ ہے آپ کا بلکل اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی اس وقت واشنینڈ ڈی سی میں خان صاحب نے جو فرمے ہائر کی ہیں بڑی صحیح کام کر رہی ہیں وہ ظلم خلیل ذات بہت پرشان ہے خان صاحب کے لئے وجہ سے وہ ہر ہفتے ہر دو سے تیسے دن ٹویٹ کر رہا ہے اور دو چار اور کانگرسمنٹ سینیٹر بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ان کی وہ جو پیسے دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں لیکن پاکستان کو کوئی بھی مور نہ کر رہا ہے وہ اپنی مدد آ پیچھا رہا ہے اس کو نہ کوئی کسی کو فکر رہنا